موسیقی آداب یہ آکاشوانی اورنگ آباد ہے زمیر رزوی سے علاقہ آئی خبریں سنیے سب سے پہلے اس وقت کی سرخیاں روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ میں مہاراشتر کے بارہ سو طلبہ کے یوکرین میں بھسے ہونے کا انکشاف ان طلبہ میں مراتوالا کے اکیانوے طلبہ بھی شامل مراتا سماج کی پسماندگی کی وجوہات کا مطالعہ کرنے کے لیے آزادانہ کمیشن تشکیل دینے کا مہاراشتر حکومت کا فیصلہ وزیرالا کی صدارات میں ہوئی میٹنگ میں مراتا سماج کی بہبود کے لیے اب تک ہوئے فیصلوں پر عمل آوری کا لیا گیا جائزہ پولیس کانسٹیبلوں کو خدمات کی مخررم میاد مکمل کرنے پر پی ایس آئی کے عہدے پر ترقی دینے سے مطالعہ سرکاری حکم نامہ جاری اور بھارت اور سری لنکہ کے درمیان آج دھرم شالہ میں کھیلا جائے کا دوسرا ٹی وینٹی مخابلہ سیریز میں بھارتی ٹیم کو ایک سی فرقی برطری حاصل کورونا وائرس کا نیا ویریانٹ اومیکرون فکرمندی کی وجہ ہے لہٰذا ہم اپنے سننے والوں سے حتیات برتنے اور پندرہ سے اٹھارہ سال کے بچوں سمیت دیگر سبھی لوگوں کو کورونا وائرس سے بچاؤ کا ٹی کا لگوانے میں مدد کرنے کی اپیل کرتے ہیں محفوظ رہنے کے لیے تین آسان طریقے اپنائیں ماسک پہنیں دوگز کا محفوظ جسمانی فاصلہ بنائے رکھیں ہاتھ اور چہرہ ساف رکھیں کوویڈ انیس سے متعلق جانکاری اور رہنمائی کے لیے ہیلپ لائن نمبر 011-23-9-7-8-0-4-6 یا 1075 پر کال کریں اب خبریں تفصیل سے مدد اور بازابادکاری کے ریاستی وزیر ویجے وڈیٹیوار نے کہا ہے کہ مہاراشتر کے تقریباً 1200 طلبہ یوکرین میں پھسے ہیں اور انہیں بحفاظت واپس بھارت لانے کے لیے ہر طرح کی کوششیں جاری ہیں وڈیٹیوار نے کل ممبئی میں اقباری کانفرنس میں یہ اطلاع دی انہوں نے کہا کہ ان طلبہ میں سے 300 طلبہ کے سرپرستوں سے رابطہ کیا جا چکا ہے یوکرین میں پھسے مہاراشتر کے 1200 طلبہ میں سے 91 طلبہ مہاراتوالہ سے ہیں ان میں ناندر زلے سے 39 لاتور سے 28 عثمان آباد سے 12 اور جالنا سے 7 طلبہ شامل ہیں اس کے علاوہ اور انگاباد زلے کے 7 طلبہ بھی جنگ کے بیچ یوکرین میں پھسے ہیں وہیں پربھنی کے چھے اور بیڑ اور ہنگولی زلوں کے ایک ایک طالب علم کو یوکرین سے بھارت واپس لانے کی کوششیں جاری ہیں مہاراتا سماج کی پسماندگی کی وجوہات کا مطالعہ کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر پسماندہ تبخات کا آزادانہ کمیشن تشکیل دینے کا فیصلہ لیا گیا ہے مہاراتا کے وزیرالہ اودو ٹھاکر کی صدارت میں کل مراتا ریزرویشن سے مطالق زیلی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جس میں یہ فیصلہ لیا گیا اس کے علاوہ مراتا سماج کی بہبود سے مطالق لیا گئے فیصلوں پر ملاوری اور حکومت کے مختلف محکموں کے درمیان تالمیل پیدا کرنے کے لیے جوائنٹ سیکریٹری سطح کے افسر کا تخرور کرنے کا بھی حکومت نے فیصلہ کیا ہے اس میٹنگ میں مہاراشت حکومت اور کابینہ کی زیلی کمیٹی کی جانب سے مراتا سماج سے مطالق ابھی تک لیے گئے فیصلوں پر ہوئی عمل آواری کا بھی تفصیلی جائزہ لیا گیا ساتھی وزیرالہ نے زیر التوام عاملوں پر مخررہ وقت کے اندر کاروائی کرنے کے بھی احکامات دیئے پولیس کانسٹیبلوں کو خدمات کی مخررہ میاد مکمل ہونے پر پولیس سب انسپیکٹر پی ایس آئی کے عہدے پر ترقی دینے سے مطالق سرکاری حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے اس فیصلے کے بعد پولیس کانسٹیبل ملازمین تین پروموشن ملنے کے بعد پی ایس آئی کے عہدے سے سبک دوش ہو سکیں گے اس فیصلے پر عمل آواری کے لیے ڈائریکٹر جنرل کی سطح پر کمیٹی تشکیل دی جائے گی ممبئی ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ایس ٹی ملازمین کی ہرطال کے بارے میں خائم کی گئی تین رکنی کمیٹی کی ریپورٹ پر دو ہفتوں کے اندر ریاستی کابینہ میں تبادلہ خیال کے بعد فیصلہ لیا جائے اور اس فیصلے سے عدالت کو واقف کروایا جائے کل ہوئی سماعت کے دوران عدالت نے یہ حکم دیا اس معاملے کے اگلی سنوائی گیارہ مارچ کو ہوگی ملک میں معاشی لندین کو فروغ دینے کے مقصد سے کورونا پابندیوں میں نرمی کرنے کی ضرورت کا اظہار مرکزی حکومت نے کیا ہے مرکزی حکومت میں داخلہ سیکریٹری آجے بھلہ کی جانب سے ریاستوں اور مرکز کی زیر انتظام علاقوں کی حکومتوں کو بھیجے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ سخاپتی اور مذہبی تقریبات منقط کرنے کی اجازت دی جائے تجارتی پابندیاں ہٹائی جائیں اور رات کا کرفیو اٹھا لیا جائے اپنے خط میں داخلہ سیکریٹری نے مزید کہا کہ اس بارے میں کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے مخامی سطح پر کورونا وائرس کے پھیلاؤں کی صورت حلقہ جائزہ لیا جائے اور کورونا مخالف ضابطوں پر عمل آوری کو یقینی بنایا جائے اساتیزہ کے اہلیتی امتحان ٹی ٹی میں ہوئے گھپلے کی جانچ کے تحت اب تک 1788 اساتیزہ کو نا اہل خرار دیا جا چکا ہے جانچ میں پایا گیا کہ ان سبھی افراد کو نا اہل ہونے کے باوجود امتحان میں کامیاب خرار دیا گیا تھا اس پورے معاملے میں مزید 12 افراد کے شامل ہونے کا انکشاف ہوا ہے اور سائیبر پولیس ان سبھی ملزیمین کی تلاش میں لگی ہے یہ خبریں آکاشوانی اور انگباد سے نشر کی جا رہی ہیں مہاراشتر میں کل ایک دن میں 973 نئے کورونا پوزیٹیو مریض پائے گئے اس اضافے کے بعد اس وابہ کی شروعات کے بعد سے اب تک ریاست میں کورونا پوزیٹیو ہوئے مریضوں کی کل تعداد 78,63,623 ہو گئی ہے وہیں قد ریاست بھر میں 12 کورونا مریضوں کی دوران علاج موت ہو گئی ان اموات کو ملا کر مہاراشتر میں کورونا ویرس کی وجہ سے جان گوانے والوں کی مجموعی تعداد 1,43,687 ہو گئی ہے ریاستی شرعہ اموات لگ بھگ 2 فیصد رہی دوسری جانب کل دن بھر میں ریاست کے مختلف اسپتالوں سے 2,521 کورونا مریضوں کو صحتیاب ہونے کے بعد گھروں کو رخصت کیا گیا اس طرح مہاراشتر میں اس بیماری سے ٹھیک ہونے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 77,7254 تک جا پہنچی ہے کوویڈ 19 سے ٹھیک ہونے والوں کا ریاستی تناسب 98 فیصد رہا فیلحال مہاراشتر بھر میں کورونا پوزیٹیو مریضوں کی درچھدہ مجموعی تعداد گھٹ کر 10,000 کے خریب رہ گئی ہے اور ان سبھی مریضوں کا علاج جاری ہے مراتوارا میں گزشتہ روز 38 کورونا پوزیٹیو مریض پائے گئے اور ایک مریض کی موت کا اندراج ہوا جان گوانے والے مریض کا تعلق لاتور زلے سے ہے پربنی زلے میں کل دس مریضوں کا اضافہ درچ کیا گیا وہیں لاتور میں آٹھ اور انگباد میں ساتھ بیڑ میں چھے ناندیڑ میں چار اور ہنگولی زلے میں تین افراد میں کل کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی جالنا اور اسمانباد زلوں میں کورونا وائرس کا کل ایک بھی مریض نہیں پایا گیا مہارشتہ میں گزشتہ روز 62 اومیکرون پوزیٹیو مریض منظریں آم پر آئے کورونا وائرس کے نئے ویرینٹ اومیکرون سے متاثرہ یہ سبھی 62 مریض پونے زلے میں پائے گئے ہیں اس انکشاب کے بعد مہارشتہ میں اب دک اومیکرون پوزیٹیو پائے گئے مریضوں کی مجموعی تعداد 4639 ہو گئی ہے اس تعداد میں سے 4456 مریض ٹھیک بھی ہو چکے ہیں بیڑ زلہ کلیکٹر دفتر میں کل ہوئی فائرنگ میں ایک شخص شدید زخمی ہو گیا کہا جا رہا ہے کہ ریجسٹری دفتر میں زمین خرید فروخت معاملے پر دو گروپوں کے بیڑ جھگڑا ہوا جس کے بعد فائرنگ ہو گئی آکاشوانی کے بیڑ کے نمائندے نے بتایا کہ پولیس سپرینٹینڈنٹ راجہ راما سوامی نے اپنی ٹیم کے ساتھ جائے واردات کا موینہ کیا اس معاملے میں ابھی تک کوئی گرفتارین نہیں ہوئی ہے اس مانباد زلے کے واشی تعلقے میں دو مقامات پر افیم کی کاشت کرنے پر دو کسانوں کے خلاف معاملہ درج کر لیا گیا ہے واشی اور اندپور گاؤں سے خریب واقعے کھیتوں میں افیم کی کاشت کی جانے کی تلعہ ملتے ہی مقامی کرائیم برانچ اور واشی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے چار سو کلو افیم ضبط کر لی دونوں کسانوں نرس سنگ ویتال اور ویشو شمبر پارڈے کے خلاف انڈی پی ایس ایکٹ کے تحت کیس درج کر لیا گیا ہے انسی پی رہنما اور اقلیتی امور کے ریاستی وزیر نواب ملی کی گرفتاری کے خلاف کل اور انگباد کی کرانتی چوک میں مہا وکاس آگھاڑی کی جانب سے مظاہرہ کیا گیا اس احتجاج میں شیف سینہ کانگریس اور انسی پی کے کارکنان بڑی تعداد میں شریک تھے پربنی ریلویسٹیشن پر عوامی نظام تقسیم کے تحت اتارے گئے راشن کے اناج کے زخیرے کو سووروں کی جانب سے تباہ وہ برباد کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے پربنی زلے میں راشن دکانوں کے ذریعے تقسیم کرنے کے لیے اناج کا یہ زخیرہ پرسوں مالگاری سے ریلویسٹیشن پہنچا تھا آکاشوانی پربنی کے نمائندے نے بتایا کہ اناج کے اس زخیرے کو ٹرکوں کے ذریعے گوداموں تک پہنچایا جانا تھا تاہم ایسا نہ ہونے سے یہ واقعہ پیش آیا ہے ناندیر زلہ کلکٹر دفتر کی جانب سے جاری بیان میں حکم دیا گیا ہے کہ زلے کے سبی سرکاری نیم سرکاری اور پرائیویٹ اسکولو اور کالیجز اٹھائیس فروری پیر کو تمباکو نوشی نہ کرنے کا حلف اٹھائیں ناندیر زلہ انتظامیہ کی جانب سے تمباکو نوشی سے بچانے کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں یہ حکم بھی اسی مہم کا حصہ ہے زلہ انتظامیہ نے تعلیمیداروں سے کہا ہے کہ وہ تمباکو نوشی سے بچنے کے لیے اٹھائے گئے حلف اٹھائیں کی ریپورٹ دو مارچ تک انتظامیہ کو پیش کرے بھارت اور سری لنکہ کے درمیان جاری تین ٹی ٹوینٹی مخابلوں کی سیریز کا دوسرا مخابلہ آج ہیماچل پردیش کے دھرم شالہ میں کھیلا جائے گا یہ مخابلہ شام سات بجے شروع ہوگا تین مخابلوں کی سیریز کا پہلا مخابلہ جیت کر بھارت نے ایک سیفر کے سبخت حاصل کر لی ہے جس سے بھارتی ٹیم کے حوصلے بلند ہیں اور آخر میں اہم خبریں ایک بار پھر سن لیجئے روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ میں مہاراشتر کے بارہ سو طلبہ کے یوکرین میں پھسے ہونے کا انکشاف ان طلبہ میں مراتوارہ کے ایک کیانوے طلبہ بھی شامل مراتا سماج کی پسماندگی کی وجوہات کا متعلق کرنے کے لیے آزادانہ کمیشن تشکیل دینے کا مہاراشتر حکومت کا فیصلہ وزیرالہ کی صدارت میں ہوئی میٹنگ میں مراتا سماج کی بہبود کے لیے اب تک ہوئے فیصلوں پر عمل آوری کا لیا گیا جائزہ پولیس کانسٹیبلوں کو خدمات کی مخررم میاد مکمل کرنے پر پی ایس آئی کے عہدے پر ترقی دینے سے متعلق سرکاری حکم نامہ جاری اور بھارت اور شریلنکہ کے درمیان آج دھرم شالہ میں کھیلا جائے گا دوسرا ٹی ٹی مخابلہ سیریز میں بھارتی ٹیم کو ایک سیفر کی برطری حاصل اس کے ساتھ ہی آکاشوانی اور انگباد سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں موسیقی